جنرل جیوالحق پاکستان کے وہ واحد سربراہ مملکت تھے جنہوں نے صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہنے کے باوجود کوئی شخصی مفاد حاصل نہیں کیا کیا انہوں نے اسلام آباد میں جو مکان بنوایا تھا وہ بھی بینک سے کرز لے کر بنوایا اور کرز کی قسطیں اپنی تنخواست سے کٹواتے رہے اور نہ ہی ان کو کوئی بیلنس تھا جنرل جیوالحق کو کھانا کعبہ میں امامت کروانے کا عزاز اس وقت حاصل ہوا جب بین نماز کے وقت امام کعبہ امامت کے مسلح سے یہ کہتے ہوئے ہٹ گئے کہ مسلمانوں کے امام تو جنرل صاحب آپ ہیں آپ امامت کروائیں پھر جب انہوں نے نماز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں اور ہچکیاں بند گئیں جنرل صاحب خود بھی روئے اور ان کی اقدا میں نماز پڑھنے والوں پر بھی رکت تاری ہو گئی اس واقعے میں کتنی صداقت ہے یہ معاملہ در حقیقت ہے کیا اور پھر جو روزہ رسول کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ روزہ رسول میں بھی دو مرتبہ جانے کی سارت حاصل ہوئی یہ حقیقت ہے یہ صرف اور صرف یہ ایگزیجریٹ کیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں اسی بات پر روشنی ڈالی جائے گی جو دونوں نکتہ نظر ہیں ان دونوں نکتہ نظر کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا ایک مرتبہ آپ مسجد نبی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو گورنر مدینہ نے آپ سے درخواست کی کہ اگر روزہ رسول کے اندر جانے کے لیے انہیں بلاوہ آئے تو وہ انہیں بھی ساتھ اندر لے جائیں جرنل صاحب نے کہا آپ تو مدینہ کے گورنر ہیں آپ جب چاہیں روزہ رسول میں جا سکتے ہیں گورنر مدینہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہی شخص روزہ مبارک کے اندر جا سکتا ہے جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں چنانچہ بلاوہ آنے پر روزہ مبارک کا دروازہ کھول دیا گیا اور جرنل صاحب گورنر مدینہ اور رفقہ کے ساتھ روزہ مبارک کے اندر گئے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ ہشکی بن گئی امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے دعا کر کے جب جرنل جا حق روزہ مبارک سے واہر نکلنے لگے تو روزہ اتنا کے دروازے کے چابی بردار انہیں جرنل صاحب کا بازو پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ دوبارہ حضور کی روزہ مبارک کے اندر جائیں اور سلام عرض کریں اس طرح جرنل جا حق واحد مسلمان حکمران ہیں جنہیں ایک ہی روز میں دو مرتبہ روزہ رسول کے اندر جانے کی سادت حاصل ہوئی یہی نہیں دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جرنل جا حق کو پہنچایا گیا ایک مرتبہ مولانا فقیر محمد جو ولیہ کامل کے مرتبے پر فائز ہیں مدینہ شریف میں روزہ مبارک پر مراقبہ ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جرنل جا حق کو میرا سلام پہنچا دو اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اسلامی نظام کے نفاظ میں دیر نہ کریں پاکستان واپسی پر یہ پیغام مولانا فقیر محمد نے جب جرنل جا حق کو پہنچایا تو جرنل صاحب کی آنکھوں سے آنسوں کی جڑی لگی رہی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نفاظ اسلام کے لیے بہت جلدی میں تھے یہ واقعہ جرنل محمد جا حق کی اشارت سے آٹھ ماہ پہلے کا ہے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے سب حمایتی ہوں اور مقالف کوئی نہ ہو جرنل محمد جا حق کا شمار بھی ایسے ہی انسانوں میں ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنے گیارہ سالہ دور حکومت میں پاکستان اور دنیا کی تاریخ پر ایسے اثرات مرتب کی ہیں جن کا ذکر کیے بغیر پاکستانی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ناکدین کے خیال میں ایک فوجی آمر تھے انہوں نے جمہوری حکومت کا تختہ الڑ کر اقتدار سنبھالا تھا لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جس بھٹو دور کو جمہوری قرار دیا جاتا ہے وہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا عمرانہ دور تھا وہ سامرانہ دور کی دانب نشاندہ ہی کرتے ہیں لیکن پہلے اس بارے میں بات کر لی جائے کہ کیا واقعہ تن انہوں نے حرم شریف میں لوگوں کی امامت کروائی تھی اور یہ اردو ڈائجیسٹ میں شمارے میں یہ بات درج کی گئی تھی اور ایسا کوئی مذکورہ واقعہ موجود ہے یا نہیں ہے کئی لوگ یہ بات اس بات کے اوپر ترجیحن جو ہے وہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو کوئی تصویر تو موجود ہوتی یا کوئی کسی کتاب میں کوئی واضح طور پر کوئی ایسا رائٹر تو لکھتا جس کے لکھے پر اتبار آ جاتا سوشل میڈیا کی باتوں پر اتبار کس طرح سے کیا جا سکتا ہے پھر یہ بھی بات کہی جاتی رہی کہ ہماری قوم کسی لیڈر کے حجرِ اسود کو چومنے کو اتنی بڑی سارت سمجھ لیتی ہے کہ ان کی ہر برائی کا دفاع اس سے کیا جاتا ہے اور اس کی احرام والی حجرِ اسود کو چومنے والی حرم یا خانہ کعبر کے اندر نوافل ادا کرنا کی تصاویر کی بھرپور تشریر کی جاتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ جرنل جا کی امامت والی ویڈیو نہ سہی ایک تصفیر ہی شبوت کے طور پر دستیاب نہیں جرنل صاحب کا زمانہ اتنا پرانا تو نہیں کہ اس وقت ایسے ذرائے دستیاب نہ ہو یا کسی سکہ راوی کا ملنا محال ہو سوال یہ بھی ہے یہ بھی یاد رکھئے کہ کچھ بھی لکھنے سے پہلے یا کچھ بھی بتانے سے پہلے ایک صاحب نے دکھا کہ میں اگر وضاحت کر دوں تو یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ مقتصر کسی بھی ملکہ صدر وزیراعظم جب بھی کسی دوسرے ملک کا دورہ اور وزیڈ کرتا ہے تو اس نے وہاں کیا کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے اس پر ملک کی طرف سے اس کی اجازت اور اس پر سیکیورٹی پلان تیار کیا جاتے ہیں جس پر صدر وزیراعظم دونوں مالک کی سیکیورٹی حصار میں ہوتی ہے جرنل دیاو الحق مرہوم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھانے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضری کا شرف بھی حاصل ہے مگر جو اضافی ڈائلاغ لکھے گئے ہیں ایسے ان کی وفات کے بعد کہیں کسی اخبار میں پڑھنے یا کہیں بھی سننے کو نہیں ملے پاکستان کے اور بھی سابق وزرہ کو سعودی حکومت کی جانب سے روزہ رسول کی حاضری کا شرف حاصل ہے یہ سب سعودی حکومت کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا اگر خانہ کعبہ میں امام کعبہ کروائی ہوگی تو اس پر بھی ایسا نہیں کہ امام کعبہ کے پاس گئے یا وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنی خواہش ظاہر کی اور نماز سے رکروا دی اقوام متحدہ کی ہسٹری میں پہلی بار قرآن مجید کی تلاوت جرنل جاوالحق مرہوم کو اپنے خطاب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کا شرف بھی حاصل ہے یہ بھی پہلے سے تیہ ہوتا ہے کہ میرے خطاب سے پہلے تلاوت سے قرآن پاک پیش کی جائے گی یعنی سب تیشدہ باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کو ایگزجریٹ کیا جاتا ہے تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی اور اس پر تنقید کا سلسلہ جاری رہتا ہے اب بات کرتے ہیں اس پر تنقید کی اور اس تنقید کے بعد جو باتیں کی جاتی ہیں کہ ہوتو دور کو جمہوری کرا دیا جاتا ہے تو وہ کیا جمہوری دور ہے یا نہیں لکھنے والے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ جمہوری دور نہیں تھا بلکہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا عمرانہ دور تھا ہوتو صاحب نے روٹی کبڑا مکان کا نارا لگا کر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا تھا اور خوب بے وقوف بنایا تھا وہ اختلاف رائے کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے اختلاف کرنے والے کا تعلق ان کی اپنی پارٹی ہو یا دیگر سیاسی جماعتوں سے ان کی زبان گدی سے کھینس لینے سے بھی دریگ نہیں کرتے تھے دلائی کیمپ شاہر قلعہ کے عقوبت خانے سی آئیے کے عذیت خانوں میں علماء کرام اور مخالف سیاستانوں پر عذیتناک مظالم کے پہاڑ توڑے گئے اسے دیکھ کر بھٹو دور کو جمہوری کہنا سب سے بڑا گناہ ثابت ہو سکتا ہے بھٹو سب سے بڑا عامر ظالم اور غاسب انسان تھا اور تاریخ میں اس کا یہ کردار کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا جرنل جاول حق کو اپنے گیارہ سالہ دور میں بے پناہ قومی اور بن رقمامی مسائل اور تنازیات کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے تو سویت یونین جو دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور تھی اس نے لاکھوں کی تعداد میں جدید ترین اسلحے سے لیس اپنی فوجیں داخل کر کے افغانستان پر قبضہ کر لیا یہ قبضہ صرف افغانستان تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ اس قبضے کی اگلی منزل پاکستان اور بہیرہ عرب کا سمندر تھا جس پر قابض ہو کر سویت یونین مشرق بستہ اور ایشیا پر اپنی حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا اس کے باوجود کہ جرمن محمد زیاء الحق سویت یونین کے مقابلے میں بہت چھوٹے ملک پاکستان کے صدر تھے اور پاکستان اس وقت مندرونی خلفشار کے علاوہ اس کے لئے اعتبار سے بھی قابل ذکر ملک تصور نہیں کی رہا تھا کیونکہ انیس سو اکتر میں بھارت نے سویت یونین اور امریکی اشیرواد سے پاکستان کو دو لخت کر کے نوے ہزار فوجیوں کو بھارتی جیلوں میں قید کر کے ذہنی طور پر پاکستان کو مفروض کر دیا تھا ایک طرف یہ شکست ہے دوسری جانے سویت یونین سے براہ راست ٹکر لینے کا فیصلہ بہت مشکل مرحلہ تھا لیکن جرمنل محمد زیاء الحق نے کر دیا یہ فیصلہ اس قدر مشکل اور دشوار تھا کہ بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو چکے تھے لیکن تارک بن زیاد اور سلطان صلی اللہ علیہ و دین ایوبی جیسے ویور مسلمان سپاہ سالوروں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جرمنل محمد زیاء الحق نے آٹھ سال میں سویت یونین کو شکست تفاص دے کر ثابت کر دیا تھا کہ اگر اللہ کی تائید و حمایت شامل ہو اور ایمان بھی پکتا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی اب بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محمد زیاء الحق کی موت اور ریاستی جنازہ کیا تھا یعنی یہ پرسرار واقعہ تھا اور حادثہ تھا تو اس کی تحقیقات کیوں نہیں کی گئی تھی حادثے کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ستھر اگست انیس سو اٹھاسی کو وحاول پر کے قریب ایک ہوائی حادثے میں جرمنل محمد زیاء الحق کی موت باقع ہوئی ان کی حادثاتی موت کے بعد غلام عساق خان نگران صدر منتخب ہوئے جرنل زیاء الحق کی موت کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز بھی ہوا لیکن آج تک ان کی موت کے متعلق کوئی حقیقت سامنے نہیں آسکی تیارے میں چیرمنٹ جوانٹ چیف اف سٹاف کمیٹی جرنل اکتر عبد الرحمان سمیت سینئر فوجی افسران سوار تھے امریکی سفیر آنرڈ راپیل اور امریکی جرنل ہربرٹ ویسن بھی حادثے کے وقت تیارے میں موجود تھے جو زیاء الحق کے ہمراہ پلک جپکنے میں راہ کے ڈیر میں تبدیل ہو گئے واشنگکن نے تحقیقات میں پاکستانیوں کی مرد کے لیے امریکی ائر فورس کے افسران کی ایک ٹیم روانہ کی لیکن دو اطراف نے مختلف نتائج آخص کیے امریکی نتائج کا یہ کہنا تھا کہ میسز ایلی رافیل اور ویرگیڈیر جرنل ویسن کی بیوات دونوں کو امریکی تفتیش کاروں کی طرف سے بتایا گیا کہ حادثے کی وجہ سیون تھرٹی کے ساتھ ایک عام میکانہ کی مسئلہ تھا جبکہ پاکستانی نتائج کے بارے میں جو مختلف باتیں کی جاتی ہیں ان میں تو بہت ساری ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ امریکی سی آئی اے نے جرنل محمد جیولہ کو ختم کرنا کے لیے عاموں کی پیٹیوں میں آساب شکن گیس سور دی تھی جبکہ دیگر یہ سمجھتے تھے کہ سویت کے کیجی بی نے افغان مزاہدین کی امایت کا جرنل محمد جیولہ حق سے بدلہ لیا اسی طرح امریکی ورلڈ پالیسی جرنل نے بھارت میں سابق امریکی سفیر کانتھوڈین کے حوالے سے لکھا کہ اسرائیلی خفی ایجنسی موساد کا جرنل محمد جیولہ حق کے خاتمے میں ہاتھ تھا بہرحال کبھی کوئی نتیجہ خیز اور حتمی بات سامنے نہیں آئی اور حتمی بات سامنے آ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ مختلف آرہ رکھتے ہیں آئی ایس آئی کے سابق ڈیریکٹر جرنل حمید گول جرنل محمد جیولہ حق کے قتل کو سی آئی اے کی سازش قرار دیتے ہیں جرنل محمد جیولہ حق کے بڑے بیٹے اجاز الحق نے آن ریکارڈزیا مخالف گروپ الظلفکار پر قتل کا الزام آئد کیا تھا اس وقت اس گروپ کی قیارت بینظیر بھٹو کے چھوٹے بھائی مرتضی بھٹو کے ہاتھ ہمی تھی جنہوں نے اپنے والد زلفکار علی بھٹو کو فانسی دی جانے کا بدلہ لیا وہ اپنے والد کی علاقت پر جرنل اسلم بیک پر بھی انگلی اٹھاتے تھے تیارے کے حادثے کے تناظر میں بہت سی کہانیاں گردش کرتی رہی ہیں جرنل محمد جیولہ حق کے بیٹے اجاز الحق ان لوگوں کی تلاش میں سرگردہ رہے جنہیں وہ کھل کر ثبوتائی اور سیاسی قتل کا ذمہ دار سمجھتے رہے جس میں پاکستان اور امریکہ کے اعلیٰ سیویلین اور فوجی حکام بھی ہلاک ہوئے تیارے کی حادثے کے چند ہفتوں بعد پاکستانی حکام نے 365 صفات پر مجتمع خفیہ ریپورٹ کی 27 صفات پر مجتمع خلاصہ پیش کیا جس میں تفتیش کاروں نے تیارے کے مکان کی نظام میں ممکنہ خرابیوں کے شوائد کا اظہار کیا تھا لیکن ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں اس کے سازش ہونے کی کہانیوں کی کبھی بھی کمی نہیں رہی